پاکستان کے حالات ہم نے خود حراب کی اور کوئی اس کی رسپونسیبیلٹی لینے کو تیار نہیں ہے وہی غلطی آپ بار بار دھوراتے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پر تیسری جماعت کو کبھی انٹر ہی نہیں ہونے دی یعنی دو جماعتیں تھیں اور باریاں لگنی تھی ایک آئی اور پھر اس سے کوئی نرازگی ہوگی تو دوسری آگی اور پھر تیسری آئی تو دو سے نرازگی ہوگی اور اس کی پھر ایکسپٹیبیلٹی نہ ہو سکی تو ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں کہ ان حالات میں جبکہ ہماری اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے ہمارے دونوں طرف اعتراف ہمارے اب جو دوست ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ہمارا جو بارڈر ہے وہ تو ویسٹن بارڈر تو پہلے سے ہی آہ خرابی ملوہ وہاں تو تعلقات نائٹین وورٹی سیون سے خراب آ رہے ہیں تو اس پہ تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھئی کیا حالات ہیں اور کیا ہمہ بن سکتا ہے لیکن جو ہمیں جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا آہ جو ہمارے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں اور آہ اس سے بھی ہم اب بہت دور ہو گئے تو لازمی بات ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر جو پرولم ہے آہ اقتصادی پرولم سے بھی زیادہ سیکیورٹی کا پرولم کیونکہ جب تک آپ کے امن امان نہیں ہوگا ظاہر ہے امن امان نہیں ہوگا ایک ریڈی والا جو ہے جہاں پہ پتھرہ ہو رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے کوئی انویسٹ کرنے نہیں آئے گا تو اس لیے آہ حالات یہ ہیں کہ ان حالات کے اندر کوئی آہ امرجنسی کی صورتحال ہے اس امرجنسی کی صورتحال میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ جمہوریت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اس وقت پولٹیشنز کے اور عدلیہ کے درمیان ایک محاضرائی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی بھی دوریاں ہوتی نظر آ رہی ہیں یعنی کہ مطلب جو اس وقت یہ چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا پوزیشنز اور حکومت کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں فارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا تو چیکس اینڈ بیلنسز میرا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کر رہے ہیں تو اکراؤس تپورٹ کریں اس میں پولٹکس کو انٹر نہ کریں اگر آپ نے اور یہ نہ دکھائیں دیکھیں نا قوم اس وقت پی ڈی ایم ون اور اب پی ڈی ایم ٹو کہہ لیں میں خود ہم نے ووٹ دیا ان کو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اتنی مایوس قوم میں نے نہیں دیکھا میرے عمران خان سے تعلقات آج کے نہیں ہیں نائنٹین ایٹی ون سے تعلقات ہیں ملکہ کہیں نہ کہیں ملاقات رہتی تھی میرے بھائی کے بڑے قریب تھا میرے والد صاحب نے ان کو واپس لے کر آئے اور وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جب انہوں نے چھوڑ دی تو پھر ان کو ایک دم خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی عمران خان نے پھر انہوں نے کہا کہ میں واپس کیسے آؤں تو کہا گیا کہ یہ واپس آنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تو مجھے انوائیٹ کرے یہ ان کی خواہش نہیں تھی انہوں نے اس کا ذکر کیا جا کر جنرل زاہد علی اکبر سے جو کرکٹ بورڈ کے اس وقت چیرمن تھے پاکستان تو جنرل زاہد نے ہستے ہستے مزاق میں میرے والد صاحب سے کہا جی وہ انہوں نے عمران جڑا ہے وہ ریزائن تے کرتا ہے لیکن انہوں نے واپس آنا چاہ رہے تو میرے والد صاحب نے کہا جوان لڑکا ہے اس کو کھیلنا چاہیے تو انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے پریزیڈنٹ صاحب مجھے کہیں تو پھر میں ورنہ میں نے نہیں آنا پھر کیا یہ گیا کہ انہوں نے کہا اس کو عزت سے واپس لے کر رہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جتنے نامور کھلاڑی ہیں انہوں نے ان کے لئے گولڈ میٹل بنا ہو اور میری طرف سے کھانا تو پھر یہ بڑے زہیر عباس ہو گیا انتخاب عالم ہو گیا ان سب کا کھانا ہوا اور گولڈ میٹل ان کو پنایا گیا تو جب خان صاحب کی باری آئے تو جنسہ نے کہا تمہیں کس لیے بھئی یہ تو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کو میں پنایا رہا ہوں تم تو ابھی کھیل رہے ہو تو تم واپس آو کرکٹ کے میرے بھائی کے ساتھ بڑے تعلقات انوار نے ایک بنایا تھا پراؤڈ پاکستانیز جو ایک تنظیم تھی جس کے اندر وہ غریب لوگ کی ہلپ کرتے تھے اس کا ایک اینوال فنکشن ہوتا تھا جو دو یا تین مردبہ خان صاحب کو انہوں نے انوائیٹ کیا اور جنرل صاحب بھی جاتے تھے اور کہیں بہت بڑے ہال میں اور بڑی لوگ جاتے تھے اور انوار مقصود صاحب اس کے دو یا تین دفعہ ہوسٹ بنے انہوں نے اپنے کہیں وہ ٹک ٹاکس کے اندر اس کا ذکر بھی کیا پھر رات تین بجے مجھے بلایا اور سارے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا یہ کہا تو اس لحاظ سے پھر خان صاحب کے کیونکہ نوار کے ساتھ اچھے تعلق آتے تو ایٹی ایڈ میں جب جنرل صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ویسی کہ بیٹھے بیٹھے سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے بھائی نے کہا والے صاحب کو اچھے لوگ لے کر آئے پتا تھا کہ انٹرم کورمنٹ آ رہی ہے انہوں نے کہا کیا مطلب ہے اچھے لوگوں کہ یہ عمران خان کو لے کر آئے کس لیے ہے انہوں نے کہا جی کرکٹ کلچر ہمارے آئے گا وزیر بنے گا انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے بنے گا انہوں نے کہا چلو بات کر تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کو کال کیا وہ لندن میں تھا تو اس نے کہا میں ایک دو دن کے بعد آپ کو بتاتا ہوں آئیڈیا تو پسند آیا لیکن پھر دو دن کے بعد ان کو خیال ہے انہوں نے کہا یار کہ میں ایک تین مینے کے لیے چھے مینے کے لیے پھر بعد میں الیکشن ہو جانے تو اس لیے ابھی میں نہیں ہوں مجھے یاد ہے کہ آہ نائنٹین نائنٹی کا الیکشن تھا میرے خیال میں تو اس وقت نواز شریف چودہ سیٹیں آفر کر رہا تھا عمران خان کو اچھا اور میرے خیال ہے اس وقت ان کے جو قریبی تھے سیف اور ریمان صاحب تھے یا وہاں ان کو کہا کے ان سے جا کے بات کرو تو انہوں نے کہا نی نی میں نے نہیں تمہارے ساتھ مل کے نہیں کرنا سریم کورٹ بھی جو ہے نا اپنے جو اس کا دہرہ اختیار ہے اس سے ایک قتم آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا وہاں بھی تھوڑی سی سیاست تب آگی ہے انفورچنیٹلی اور وہاں پہ یہ ساری جو جو تھی سیٹوں کے بارے میں کام تھی اور ایکسٹینشن کے بارے میں زیاد تو بی ویری فرینک وہاں پہ دو گروپ بن گیا وہ آٹھ اور پانچ اگر آپ نے دیکھا ہو اور اس کی ایک صاف پیغام انہوں نے دیا کہ ہمیں موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن جو ہے نہیں منظور نہیں اس میں پھر یہ بل بھی آگیا بیچ میں تو ان کی گروپنگ بھی سامنے آگئی اور پھر انہوں نے جس طرح سے وہ ڈکٹیٹ کروایا وہ اس طرح تھا جیسے کہ وہ لیجسلیٹ کر رہے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن کرنا تو حکومت جب بھی ہے وہ دیکھے گی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے اب بہت سے اس طرح بھی سپریم کورڈ نے پھر وہاں پہ ریویو کے لیے انہوں نے بھی پٹیشن ڈال دی ہے اور کسی نے چیلنج بھی کر دیا تو زیادہ آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے there are good laws and there are bad laws this is not a good law I will not say it is a bad law آپ خود ہی سمجھ جائیں دیکھیں نا جو قانون چاہے وہ ملتب انسٹیٹوشنز ہو جیسے کہ نیب ہے انٹی کرپشن ہے جس کو حکومت اپنے مرضی کے لیے استعمال کرے گی کل کو اس کے اندر وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں یہ تو تاریخ ہے تو اس اس قانون کو بھی سوچ سمجھ کر مشاورت کے ساتھ اس طرح سے بنانا چاہیے تھا کہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ معاملات یہ نہ ہو کہ بعد میں یہی یہی لوگ جو ہے اس کے اندر پھنسے ہیں حکومت کہا چل رہی ہے دیکھیں نا حکومت تو اس وقت جو کوالیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں نا وہ بڑی مشکل سے چلتی ہے موجودہ کوالیشن گورنمنٹ کو بھی چلانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے پیپس پارٹی کا ایک اپنا روئی ہے ان کا ایک اپنی سوچ ہے ان کی اپنے خیالات ہیں ان کا ایک اپنا ابجیکٹیو ہے اسی طرح ایم کیوں جو ہے وہ انیس سیٹیں اس دفعہ لے کر تو وہ بھی فسی ہوئے وہاں پر یعنی اس بل کو ایم کیوں ایم بلکل سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہے بلکہ بار بار وہ کھڑے بھی ہوئے ان کے فاروق ستھار صاحب کے کچھ مجھے بولنے دیا جائے لیکن نہیں بول سکے وہاں پر اور بھی چند لوگ جو ہے وہ بولنا چاہ رہے تھے اس پر آٹوکریسی کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ تو نہیں کہتے ہیں ہمارے ملک میں یہاں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یہ آٹوکریسی رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں they are dominated by the leadership یعنی وہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو ووٹ مانگے گا اس کو ووٹ دے دی میں نے ان کو ووٹ دے دی میں وہاں بیٹھا ہوں لیکن میں ان کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں میں نے جیسے کہ میں آپ کو بتا ہوں گندم کے معاملے پر اس دفعہ جو کچھ ہوا پنجاب کے اندر میں نے دو دفعہ کھڑے ہو کے تقریر کی اس کے بارے پاسکو نے جو کچھ کیا یا دیگر معاملات جو ہوئے یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پجاب گورنمنٹ نے گندم خریداری بند کر دی اور جہاں پاسکو نے خریدا تین ہزار نو سو پہ ٹھیک ہے نا وہاں پر چھبیس سو پہ بکھی ایسا ہی ہے اور انتیس سو سے اوپر جب گئی تو پھر حکومت نے بڑی سختی کی اس پہ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے کسانوں کے میرا کوئی پینتی سال تو سے زیادہ تو مجھے ڈیریکٹ پولٹکس کے اندر ہو صحیح اور پاکستان کے سیاست کے اتراؤ چڑاؤ میں نے سارے بڑی اچھی طرح دیکھیں یہاں پر جب تک یہ مفادات کی سیاست ختم نہیں ہوگی نا مفادات کے لیے اقدام نہیں کریں گے جب تک معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں اس کے لیے چیکس ان بیلنسز چاہیے جو ادارے ہم نے چیکس ان بیلنسز کے لیے بنائے ہیں وہ حکمرانوں کو فیور اور اپوزیشن کی مہاردار شروع کر رہے تھے اس پہ کوئی روکتا نہیں سب خوش ہوتے ہیں ادارے بھی خوش ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ رات و رات بہت سے لوگوں کے کیسز جو ہے ایسے ختم کر دیا گیا نہ صرف اب دوہزار دو کہ میں آپ کو کیسز دوہزار آٹھ کے ایسے کیسز بتاتا ہوں کہ وہ بھی ایسے کیسز تھے جو کھل ہی نہیں سکتے تھے مطلب یہ عدلیہ بھی تو ایک تماشا بنا ہوئے نا کہ آپ کس طرح یہ کرتے ہیں کہ جناب ایئر پورٹ پہ جا کے بائیومیٹرک لے رہے ہیں اور پھر کیسز جو ہیں وہ رات و رات ختم ہوتے جا رہے ہیں پھر وہ لوگ جو اپسکانڈر تھے وہ واپس آتے ہیں اور اپنے کیسز ختم کر آگے واپس سے لے جاتے ہیں آئی پی پیز کا آج ہم کیوں رو رہے ہیں کون سی حکومت ہے جس نے اس میں اپنے مفادات کے لیے آئی پی پیز نہیں لے رہے ہیں ایک حکومت مجھے بتا دیں نائنٹین نائنٹی فور سے لے کر یعنی ایک طرف سے ٹرک آتا ہے بھرا ہوا تھرمل کا مطلب لے کے فرنے سوائل لے کے اور دوسری طرح سے وہ نکل جاتے ہیں اور کپیسٹی نہیں ہے آپ کی کنزیوم کرنے کی آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ آپ کی پروڈکشن ہے یعنی چالیس ہزار میگا وارٹ آپ نے لگائی بھی ہے انتیس ہزار یا پچیس چھبی ہزار آپ کی ڈیمانڈ ہے ٹانس میشن صحیح نہیں ہے آپ کے پاس کنڈے لگے وے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں شباششری صاحب کی پرفارمنس میں شباششری صاحب کو بلیم نہیں کرتا اس وقت حالت یہ ہے کہ شباششری صاحب کے پاس ایک فیضاباد کے اردگرد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حسند ان کے پاس نہیں ہے روچستان ان کے پاس نہیں ہے کوالیشن میں ہے نا اور کے پی کے تو بلکل ہی ان کے پاس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پنجاب بھی ان کے پاس نہیں ہے بظائرن تو کر رہے ہوں گے لیکن وہ ایمپیکٹ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے یعنی وہ ایمپیکٹ نہیں ہو رہا پبلک کو وہ نظر نہیں آ رہا جو نظر آ رہا چاہیے پنجاب میں بھی کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں کچھ ایمپیکٹ کے کام بھی ہو رہے ہوں گے کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی چیزیں دخوایا جاتے ہیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے مجودہ حالات میں اس سسٹم کے اندر آپ وہ ایمپیکٹ نہیں لہا سکتے جو آپ کو چاہیے سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بہت دیر کے بعد انہوں نے ایک ادارہ ایسا بنائے ہیں دیکھیں اب میں آ رہا ہوں فرض کریں ایسے فورنر یا انویسٹ کرنے کے لیے میں تھوڑی بہت فیننشل کنسٹرنسی بھی کی ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کا جو پہلا ہائیڈل کا پروجیکٹ لگا ہے جو کہ لگنے چاہیے تھے اس پہ میں تھوڑی بہت فیننشل کنسٹرنسی کی ہے پیسہ تھرمل میں بنتا ہے پیسہ باقی اب مجھے بتائیں یعنی ان کو یہ نراز ہوں گے یہ بات سن کر کہ کسی ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ کول پلانٹس جو ہیں وہ پندرہ سو دوزار کلومیٹر کوز سے دور لگیں اور آپ نے امپورٹنڈ کول پہ چلانا ہے ان کو اس ٹرانسپورٹیشن خرچہ کتنا آئے کاری نہیں سکتی آپ آپ بتائیں نا کتنے ٹرک روز کے آئیں گے وہاں پہ کول کے اس کو چلانے کے لیے لیکن یہ کس لیے لگائیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں جب میرڈ پہ نہیں لگائیں گے اور مفادات کیلئے لگائیں گے لوگوں کو کہ وہ آپ کو کیسے سرپ کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کو کیسے سرپ کر رہے ہیں آپ کا کتنے تابدار ہے تو جب اس کو لگائیں گے تو میرڈ پہ نہیں لگائیں گے تو یہی حال ہوگا نا جوب ہے کیوں نہیں سزا دی جاتی ان کو بیسی تھے وزیر اس وقت تو ایک آواز نہیں نکلی اب کیا مسئلہ ہوگی کوئی مسئلہ ہوگا پھر تو جس کی وجہ مسئلہ تو ہوگا نا کوئی اپنی مل بند ہوگی ہوگی بھی اور مسئلہ ہوگی ہوگا اس وقت خیال نہیں آیا جب اتنے آپ ایک بار اختیار تھے اس وقت تو میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی بول رہے ہیں ہر کوئی بول رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سر پر آ کر پڑی ہے نا اب لوگ دیکھیں مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس نے پاکستان میں آپ کہتے ہیں ایسے ای ایف سی بناتی ہیں بہت اچھا کیا لیکن چونتیس ادارے ہیں جہاں سے نو سی لینا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ باہر سے آ کر یہاں پہ انویسٹ کریں کون سے باہر کا انویسٹر چونتیس اداروں میں جائے گا کیا وہ چونتیس ادارے جس قدم پہ جائیں گے وہ کہیں گے مال کتنا ہے ماضی کے اندر نہیں تھا ماضی کے اندر بھی اسی قسم کے معاملات ہوں گے مجھے نہیں پتاきئے ایک ا terribleشمنٹ سب ناکے کیا معاملات نہیں ہوں سپریم کورٹ اس کے اندر مطلب جو اسکر خان کیس آ لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا اور یہ اس قطع کسی کو پوائنٹ آٹ بہت یا سیاست دان پہ لائے کسی کو پوائنٹ آٹ دیکھ کریے مام اللہ کرنے چیئے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر سب سٹیکھولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا چیئے اس ملک کے جو حالات ہیں دیکھیں لوگ اس وقت پاکستان سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اخوانستان جا رہے ہیں یہ برا لگے گا بہت سے لوگوں کو کیوں کہ بجلی وہاں پر آہ وہاں کے جو ہے وہ آٹھ روپے یونٹ ہے یہاں کے جو ہے وہ بیس روپے یونٹ ہے بہت سے ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہاں جا کر اپنی رولنگ میرز لگا لیے ہیں وہاں پر وہ چکیاں بنا رہے ہیں وہاں پر وہ دیگر انویسمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو منرل کا جو ہے پوٹینشل ہے اخوانستان میں اس سے زیادہ ہے وہاں پر انہوں نے دیریکٹ ایک کنفرنٹیشن کی جس کنفرنٹیشن کے نتیجے میں یہ معاملات نکلے جب کسی نے شرارت کی جانبوجھ کر کیا جب ان کو ایک حادثہ پیش آیا وزیر آباد میں یاد ہے اس دن میں نے کوشش کر کے ان کی اور جنرل باجوا کی میٹنگ تیہ کروائی اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو دو ان کی پریزیڈنسی میں ہوئی تھے صحیح ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی اس وقت آپ نے میٹنگ کروائی تھی جنرل باجوا سے کسی کے تھرو ارینج کروائی تھی اچھا اور اور کس کے تھرو یہ تو اب میں نام تو نہیں بتاؤں گا وہاں دریکٹلی میں نے کہا ہو یا کسی کے تھرو کہا ہو یا دریکٹلی نہ کہا ہو لیکن میٹنگ ارینج ہوگی اچھا اور مجھ سے مجھے لندن سے کہا کہ بھئی آپ میں لندن کیا ہوتا چھوٹیوں پر یہ واپس آئیں تو میں وہاں سے پہلی طریق کو صبح دس بجے مجھے پیغام دیا اور رات کے یہاں پاکستان کے تین بجے تھے تو رات آج جو آخری فلائٹ چلتی ہے وہاں سے دس بجے ایسے کوئی وہ لے کر میں اسلام آباد پہنچا تھا پہلی طریق کو تو دو کو یہاں رکھے اور تین کو ہماری میٹنگ تھی صبح بارہ بجے زمان پارک گیا تو میں گیا اور ملاقات ہوئی ون ٹو ون ملاقات ہوئی اور اس میں میں نے ان کو کہا میں نے کہا جو آپ کے لوگوں نے کہا تھا اور معاملات ہو گئے تھے اور میں نے وہاں سے لکھ کے بھیجا کہ دو لوگ آپ لے جائیں دو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے تو خان صاحب کو پہلے تو تیار تھے وہ لیکن ایک دم کہا کہ میٹنگ کہاں پر ہو گی تو میں نے کہا میٹنگ آرمی ہاؤس میں ہو گی کہلے گا وہ ڈگی والی بات آ جائے گی تو میں نے کہا ہم پہلے کہہ دیں گے کہ آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے یا اس طرح کوئی بات کر دیں گے تو ایک محول اچھا پیدا ہو جائے گا اور جو معاملات ہوتے ہیں پریزنسی کے اندر یا تھرڈ پلیس پہ اس سے بہتر ہوتا ہے آپ کسی کے گھر پہ جا کے بیٹھیں گے تو وہ ایک محول ہی اچھا ہوتے ہیں ماضی میں بھی پانچ مارچ دو ہزار بائیس کو حکومت ختم ہوئی ہے یا کس کو جب بھی تو دو ہزار بائیس کی مارچ کو پانچ مارچ کو جب مجھے پتہ لگا تھا کہ اب حضرت کی حکومت جا رہی ہے تو اس دن پہلے دن میں ان کو مینا دیا ہر حکومت کے جانے میں کسی پہ الزام ضرور لگتے ہیں صحیح تو اس میں جنرل بات نہیں اس میں حقیقت کتنی تھی نہیں لازمی بات ہے کہ کوئی میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کوئی باتچیت ہوئی ہوگی ان کا بھی مزاج چینج ہو گیا ہوگا مجھے اگزیکلی انسائٹ نہیں پتا کہ کیا معاملات ہے لیکن میں یہ پتا تھا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا ہان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک نہیں تو اس لئے میں نے کوشش کی تھی کہ بھئی کوئی تھوڑی بہتری ہو جائے اور بار بار میں نے ہان صاحب کو ایک ہی بات کی کہ میں نے کہا آپ اکیلے گاڑی اٹھائیں اور جا کر ملے چیف سے ملے اور جا کر وہاں اندر بیٹھ کر اکیلے بات کر لیں جو بھی میس انڈرسٹینڈنگز ہیں دور ہو جائیں ایک ان کی میٹنگ ہوئی کامرہ میں ملے پچاس منٹ کی مجھے انہوں نے بتایا ہان صاحب نے کہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے معاملات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں آخری ملے نو کو حکومت ختم ہوئی ہے تو تین طریق کو آخری مرتبہ میں گیا ایم کی ایم والوں سے بات کرنے کے لیے ویسی ملے دوستی ہے تو اس میں میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی ایک طلاب کے اندر کیسے رہ گیا ہے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لی ہے انہوں نے کہا بھائی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے لیکن دیکھیں نا یہ یہ حقیقت ہی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ ایسے ہو رہے لیکن بس انفورچنیٹلی معاملات نہیں بن سکے دیکھیں یہ فیصلہ کوئی اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ خان صاحب خود ولی ہے یہ سب سے انٹریکشن ہوتا ہے ان کا سب کا انٹریکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے ان کی ماچیت ہے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں علی امین گھنڈا پور سے لے کے میں نام لے لیتا ہوں کس کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے مروت کو لے لیں دوسروں کو لے لیں ملتا ہے کس کا تعلق نہیں ہوتا ہمارا بھی تعلق کبھی ملاقات ہوئی تھی ہے کبھی کئی مل لیتے ہیں 1999 میں نوازشری صاحب کا معاملہ ہوا ملتا ہے ان کو بھی اسی قسم کا غصہ تھا جس قسم کا چاہے غلطیاں اپنی تھیں یا نہیں تھیں میں اس پہ بیس نہیں کرنا چاہتا تو دو ہزار دو تک ہم سب نے کوشش کی ٹھیک ہے نا دو ہزار دو میں نوازشری صاحب نے فیصلہ کیا خود ملتا وہ ڈیڑھ سال نکالنے کے بعد کڑھیاں لگا کے جہاز میں بیٹھ کر لانڈی جاگر اپنے کیسز یعنی کامرہ سے لے کے کراچی تک وہ سیڈ پہ ان کے ہاتھ باندے ہوئے تھے جب ان کو لے کر گئے تھے تو اس وقت تک وہ تیار نہیں تھے کسی نے کوئی بتمیزی کر دی ان کے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے میرے سا بتمیزی کیے تو میں تو بدلہ لوں گا وہ اس صاحبی تک نہیں گیا ان کے دل سے دیکھے نا تو انہوں نے جب فیصلہ کیا تو معاملہ تیک مہینے میں تیار ہو گئے کہ یار اب بس کافی ہوگی ہے صحیح اب میں نے کرنا ہو قطر کے وزیر خارجہ تو پہلے تھے جو ان کو ملنے کے لیے آئے تھے چوزری سرور جو بعد میں انہوں نے گورنر بنایا کس ملک کا نظام بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چلتا ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیا آخر کیا ہوا خالدہ زیان نے لگایا تھا نا وقارل حسن جو بھی ہے وقارل حسن کس نے لگایا تھا وقارل زمان زلفقار علی بھٹو نے جہو الحق کو لگایا تھا جس کا ریفرنس اب ماشاءاللہ فائدیس صاحب کو پنتالیس سال کے بعد یاد آیا مارک اٹھائی کرنے لگے تھے کھر صاحب نے اسلا باڑنا شروع کر دیا تھا پنجاب کے اندر اور میں آہ لوگوں کو لٹا دینا تھا یہ ویسے ہی فیصلہ ہے آہ جس طرح آہ ملک کے پانچ جلائی انہوں نے اس ساتر کو جو جو ہوا ملک اس کے بعد کیا چوز تھی جب زلفقار علی بھٹو نے خود تین شہروں میں مارشل لاغ لگا دیا اور جنرل زہاں نے جا کے ان کو بتایا کہ ہمیں یہ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا پورے ملک کے دو مرتبہ تین مرتبہ کور کمانڈر تھے کتنے کور کمانڈر تھے پانچ پورے ملک کے اندر بلکہ ساڑھے چار تھے ایک میج جنرل تھا جس کو اکاڑے میں اختیار دیا ہوا تھا کور کمانڈر تھا بیٹنگ کرنے کے بعد اپنے پرنسپل آفیسرز کے ساتھ ان کو جاگر بتایا کہ حلال خراب ہو رہے ہیں ہم مجبور ہیں تو آپ کو اس کا کوئی حل نکالنا پڑے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا ذرفکار علی بھٹو کی ہنگنگ کے اس پر مور لگا دیا کہ انہوں نے پیرا نائنٹین میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس کیس کو کھول ہی نہیں سکتے سیم حسن شاہ صاحب کو کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کرکٹ کا شوق تھا دنیا کی سائر کرنے کرکٹ بورڈ کے چیرمنٹ تھے بے نظیر کی گورنمنٹ آگی انہوں نے کہہ دیا میرے بڑا پریشر تھا تاکہ میں ان کے وہاں چلا جاؤں امران خان اندر رہے یا باہر آجائے اس کو کیا فرق پڑنا ہے مجھے بتائیں نا تزیل فکار علی بھٹو باہر آجائے تو زیاولاگ کو کیا فرق پڑنا تھا میں ویسے آپ کو بتا رہوں تو کی نکل بہت لوگ اتارتے ہیں لیکن بھٹو was not a popular leader in the sense کہ he was 69 seats and مجیبور امان was ہنڈرڈ اینٹین سیٹس تو وہ اس مور پاپلر ٹھیک ہے نہیں تو بات یہ ہے کہ اس ملک کو جو تولخت ہوا وہ اس کی ذمہ داری ساری ذلفکار علی بھٹو پہ آتی ہے یایہ خان کا اور مجیور امان کا تو فیصلہ بھی ہو گیا تھا اچھا یایہ خان نے صدر بننا تھا مجیور امان نے پرائیمیسٹر بننا تھا اور یہاں بھٹو صاحب کو وہ منظور نہیں تھا انہوں نے کہا ادھر تم تو ادھر آم جو کہ اب کوئی مانتا نہیں ہے کہ جی شاید وہ کسی نے لکھ دیا تھا تو ایسی بات نہیں بات تو ایسی تھی نا لازمی بات ہے امریکنز بھی خوش نہیں تھے ان دنوں میں رشیانز بھی خوش نہیں تھے اندرونی طور پہ بھی معاملہ دیئے تھے کہ والیٹکس کے ذریعے یا ویسے ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے اور فوج کے اندر ان کا ایک امان تقوی اجاد افیس بللہ کا موٹو انہوں نے دیا ہوا تھا بات تو یہ ہوتی نا کہ بلدہ بیز آپ نے ان کو کوئی اپنے اندر سے کوئی تھریٹ نہیں تھی باہر سے کوئی تھریٹ نہیں تھی تو راستے سے اٹھانے کے لیے کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا پھر جو اہم بات تھی جو کہ مسئلہ پیدا ہوا اور یہ گربڑ ہوئی اور جنرل اختلف درمان کو بھی جہاز میں چڑھایا گیا اور اب اس پہ بڑی لمبی لمبی سٹوریز آتی ہیں کہ چھبیس اگست کو جنرل زیہ الحق نے کچھ ایسے فیصلے لینے تھے جس سے ایک ہفتے کے بعد اس دن سترہ تاریخ کو ان کی غلام جتوئی کے ساتھ شام کو میٹنگ کی جو تیار ہوئے جنرل رحم الدین جو تھے گورنر رسین انہوں نے اس سے بات کی اس این انٹیرم پرائی منسٹر جنرل رحم دین سٹوریز آتی ہے سترہ کی شام کو ان کی میٹنگ تھی جنرل زیہ الحق کے ساتھ یہ اٹھاسی کی بات اٹھاسی کی بات ہے اور وائس چیف آرمی سٹاف جنرل بیک کو وہ بھی اسی میں تھے اور وہ بھی اسی میں تھے اور وہ پیغام بھی کچھ دن پہلے چند لوگوں کو پتا تھا ان میں سے ایک شخص نے وہ پیغام دے دیا اور یہ جنرل اختر عبدالرمان کو یہ کہہ کر انہوں نے بورڈ کروایا کہ شاید وائس چیف نیا لگ رہا ہے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف کی جگہ کہ اسلام بیک کو نہ بھیج دیں آپ بھی جائیں آپ بھی بات کریں اور بیس طریقہ ہی ہے کہ آپ اسی جاہز میں جائیں اب جنرل درانی صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو پہلے سے انوائٹ کیا تو چیئرمنٹ جوائنٹ چیف چیف آرمی سٹاف ایک ٹینک کی ڈسپلی دیکھنے کے لیے یاد ہے چیف آرمی سٹاف بھی نہیں جاتا کبھی لیکن نا دیرار ادھر آئی جی جو ہے ٹریننگ ہے وہ جاتا ہے جا کے دیکھتا ہے ابھی ٹینک صحیح ہے کہ نہیں صحیح مشہر صاحب کے پہلے تین سال بہت اچھی دوہزار چھے تک مشہر صاحب بہت اچھا چل رہے تھے جب انہوں نے دیکھیں جب تک وہ یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اب کا حیات رہوں یا آگے چلوں جب تک معاملہ ٹھیک تھے میں نے سپٹیمبر دوہزار چھے میں جب مجھے معلوم ہوا کہ مشہر صاحب آپ ڈلی ڈیلی کر رہے ہیں اور وردی اتارنے کا سوچ رہے ہیں تو میں نے بہانے سے ایک میٹنگ کی ان کے ساتھ اور اس میٹنگ میں میں نے ان کو مجھے کہتا ہے کیا بات ہے میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں اور وردی اتار کے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو کیا ہے میں نے کہا مجھے کچھ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کا ہمدرد ہوں اس لیے بتانے آئے ہوں تو کہتے ہیں کیوں ہے کیوں کہہ رہے ہو یہ میں نے کہا جی آپ کی کونسیچوئنسی میں نہیں ہوں آپ کی کونسیچوئنسی آپ کا یونی پاوم ایک بات تو مان گئے نا کہ جی ایش کی کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھئی مظاہرے کرو پتہ نہیں مانے کے نہیں مانے سننے میں آیا مجھے جب آپ کسی کو کہیں کہ بھئی فلان جگہ جا کے تم نے کرنا ہے تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں رہے گا ذمہ داری تو آپ کی ہوگی آپ کیوں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے باہر جا کے آپ نارے لگائیں یا محاضر آئی کریں پھر جب دیکھیں اس میں ایک فیف جنریشن وارفیر ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آج کل اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں لیسے ٹونٹی فائی پرسنٹ اگر پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ والے وہ لوگ کر رہے ہیں جو فیف جنریشن وارفیر ہم سے لڑ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور وہ عام میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے دشمن بھی ہیں اس میں چاند ایک مورے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں نے اگلے دن ایک کلپ دیکھا جیسے آج آپ نے بیجھا تھا مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل آسم مونیر نے اور بڑے اتھنٹک طریقے سے کہہ رہا ہے وہ فوجی رہ چکا ہے فوجی نکالاتا ہے اسے کیا بیرونے ملک بیٹھ کریا یعنی ہمیں یہاں بیٹھ کر آپ کو نہیں پتا جس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں اور اس کے آپ لائکس دیکھیں تو آپ وہ تو پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں کہ جنرل آسم مونیر نے پیغام بجوایا جیل میں اپنا عمران خان کو کہ آپ ڈی جی آئی ایس ای کو ڈی جی سی کو اور باجوا کو آپ پارٹیکل سکس کے تحت ٹرائل کر لیں صرف میری جان بکشی کر لیں یہ آپ حضرت میدی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائے ہاں انہوں نے یہ خبر یہ باتیں کرنے کی ہے اگر آپ کو ذرا سی بھی ہمدردی اپنے ملک کے ساتھ ہے تو یہ باتیں کر کے آپ لوگوں میں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے کیا اس پہنچ کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں